السلام علیکم کیسے ہو آج آپ لوگوں کو میں کشتہ شنگرف کی ترقی بتانے لگا ہوں کہ کشتہ شنگرف آپ لوگ کس طریقے سے ایک اچھا اور آسان اور جلد جلد تیار کر سکتے ہیں اور آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں مردانہ امراض میں یہ بے حد مکوی ہے بہت شاندار آپ ایک طولہ شنگرف رومی لے اور اس کو شیر مدار میں چھے گھنٹے اچھے سے خرل کریں اور اس کی کرس بنا لیں یعنی شنگرف کی ڈلی لیں یہ یاد رہے اور اس کو آپ نے شیر مدار میں سارا دن چھے سات گھنٹے جو ہے وہ آپ لوگ اچھے سے خرل کریں کہ اس حالت میں ہو جائے کہ اس کی کرس جو ہے وہ اچھی یعنی اس کی جو ٹکی ہے وہ اچھی بن جائے یہ کام آپ نے کر لیا اور دوسری جانب پیارے بیورز آپ کیا کریں پھٹکری لیں ٹھیک ہے تین پاؤ سے آدھا کلو کا درمیان پھٹکری لیں اور اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں اور ایک کوزہ لیں ٹھیک ہے اس کوزہ کو اچھے طریقے سے گل حکمت کر کے ڈیڑ پاؤ پھٹکری نیچے اس میں وہ ٹکی آپ رکھ لیں اور ڈیڑ پاؤ پھٹکری جو ہے وہ اوپر اور اس کو اچھے طریقے سے بند کر کے آپ لوگ چار سے روپلوں کی آگ دے دیں کشتہ آپ کا برنگ سفید شنگرف یعنی کشتہ جو ہے یہ آپ کا سفید رنگ بھی ہوگا ٹھیک ہو گیا اور یہ مردانہ امراض میں بے حد مک بھی ہے مکھن کے ساتھ اس کو کھلائیں اور کم از کم یہ چھے سا سات خوراک دینے سے جو نہ مرد ہے وہ کامل مرد بن جاتا ہے تو یہ ایک وہ ٹوٹکا ہے وہ اکسیر ہے کہ ایک انجان بندہ بھی ایک چھوٹے لیول کا جو ایک حکیم ہے وہ بھی اس کو بنا کر اپنی جو ہے وہ روزی روٹی کا سسٹم جو ہے وہ چلا سکتا ہے اور اس کے بہت زیادہ یہ ایک مکوی سمجھا جاتا ہے تو آئی ہوپ یہ آپ بنا لیں گے اور یاد رہے شنگرف جب بھی کشتہ ہوتی ہے تو سفید رنگ میں ہوتی ہے اکثر ہمارے ہاں یہ پہچان کی جاتی ہے کہ شنگرف جو ہے یہ قائم ہے یا کشتہ ہے تو موسٹلی جو ہے یہ سفید رنگ میں اگر ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوتی بہت کم ہے تو آئی ہوپ آپ کشتہ شنگرف بنانے کے اہل ہوں گے تو چلتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے تک کے لیے